ضرورت نہیں ہے کیا خیال ہے ہمیں ضرورت رہے گی امریکہ کی نہیں دیکھیں ایسے تو اگر نارمل حالات ہوتے تو ہم ضرور ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ سے تعلقات اچھے رکھے جائیں کوئی بھی ملک چاہے گا کہ ایک بہت بہت ہی اہم ملک سب سے اہم ملک دنیا کا جو ہے وہ امریکہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم تعلقات اچھے رکھیں لیکن اگر ان کا یہ رویہ ہے اور اگر وہ ان کی یہ پالسیز پاکستان کے بارے میں ہیں مسلمان ممالک کے بارے میں ہیں تو پھر ظاہر ہے پاکستان جو ہے وہ کہے گا کہ بھئی ہم اور وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ پھر اب ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ہم دوسرے ممالک سے اپنے تعلقات کو بڑھائیں گے آپ سے تعلقات میں جتنا بھی کمی ہو سکتی یہ کریں گے لیکن ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ اپنی پالسیز میں تبدیلی لائیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ جس طریقے سے اس قطعے میں پاکستان کی دیکھیں پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے یہ تو دوسری بات ہے کہ ہمارے اندرونی حالات اس قدر خراب ہیں ہمارے لیڈرز نے اس قدر پاکستان کے ساتھ جاتیاں کی ہیں کہ وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ پاکستان کا ایک لحاظ سے استحصال کرتے ہیں ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس قسم کی باتیں کوئی دوسرا لیڈرز کر سکے جس طریقے سے آج کل پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمیں ایک لحاظ سے زلیل بھی کر رہے ہیں جنرل صاحب لیکن اگر آپ دیکھیں کہ وہ دو سو کوئی تین ملین ڈالر کی بلین ڈالر کی بات کر رہا ہے ہمارے جو کول ویٹرل ڈیمیج ہیں وہ تو بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں کہ جنگ افغانستان کی جنگ کے اندر ہمارے جو ڈیمیج ہوا ہے وہ میرے خیال میں ورن ٹریلین پر میں نے جو حساب لگایا تھا میری کتاب ہے ایشن اٹومک کلپ کے سام سے میں نے یہ کنسیپٹ دیا تھا کہ دنیا کے اندر این فائی ہے اور ہمیں یہ قبول نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں این تھری بنا لینا چاہیے چین کو افساد میں ملا کر لیکن اس میں انڈیا کو کنسیشن دینا ہوں گے تو تاکہ یہ علاقہ پورے دنیا کے اندر یہ خطہ ایسا ہے صرف پاکستان چین اور انڈیا کا ہے جس میں تین ملکوں کے پاس تینوں ملکوں اس رد ایک دوسرے ملتی ہیں اور تینوں کے پاس ایٹم مم ہیں تو این تھری ہم بنا لیں اور اس لاکر کو اب محفوظ کر لیں وہ تو معاملہ ختم کر دیا امریکہ نے لیکن اب سوال یہ ہے کہ اب جو ہم نے ان کی مدد کی ہے ہمارے روڈ استعمال کیے ہیں ہمارے ہماری جو بندرگاہیں استعمال کی ہیں ہمارے ائرپورڈ استعمال کی ہیں ہمارے جو بیسز ہیں وہ استعمال کی ہیں اس کے مد میں جو یہ پیسے کی بات کر رہے ہیں وہ تو بہت کم ہیں ہمیں تو انٹیلین ڈالر چاہیے ان سے جی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا نقصان وہ ہے میرے خیال میں ابھی پاکستان کو یہ چاہیے یہ جو ٹیریف ہے یہ جو دیتے ہیں جو ہمارا کروس کرتے ہیں ہمارے سڑکیں استعمال کرتے ہیں سڑکیں خراب ہو جاتی ہیں ہماری اتنی ہیوی ٹریفک یہاں سے جاتی ہے ہمارے لئے بڑا بوجھ ہے پاکستان کی سڑکوں پر پاکستان انفرسٹرکچر پر تو اس کا جو کرایا لیتے ہیں وہ اور بڑھانا چاہیے میں تیریف جو ہے جو ہے وہ تو چند سو روپے کا راہ ہے تین سو روپے چار سو روپے کا ہے حالانکہ وہ دیتے ہیں جو میرا جہاں تک سہال ہے کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اب اس کا تیریف جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے تاکہ میں ان کو پتہ لگے کہ بھئی جو ہمارے اخراجات ہیں کم سے کم وہ تو پورے ہو سکیں اور تاکہ ہم یہ روڈز کی مینٹیننس کر سکیں تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں پاکستان کو میرے خال میں کئی پالسی ایکشنز لینے پڑیں گے جنرل صاحب ایک خاتون ہیں ہیتر نو ایٹ ہمیں یہ اس کا نہیں آتا ہے کہ یہ ہیتر جو خاتون ہیں تجمع نے امریکی دفصر خارجہ کی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو نے بہت قربانیاں دی ہیں لیکن اس کو مزید کچھ کرنا پڑے گا دیکھئے قربانیاں بھی کبھی باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم اور بھی کرنا پڑے گا اور ہم آپ کی امداز بھی بند کر دیں گے اور ہم آپ کی جو سیکیورٹی جو تاؤں ہیں وہ بھی ختم کر دیں گے اس کے باوجود بھی ہمیں ڈرا کے یہ کام کرانا چاہتے ہیں ہی وہ خاتون جو ہیں وہ کافی انہوں نے بڑی سخت باتیں کیے بڑی سخت باتیں کیے اور ایسے لگتا ہے جیسے کہ ان کو پاکستان بلکل پسندی نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک لحاظ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ذہن کی ترجمانی بھی کر رہی ہیں اور ایک ایک قدم وہ آگئی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جس قسم کی وہ باتیں کر رہی ہیں ان کو میرے سال میں خوش کرنا بھی منتوب ہے آجا تو اب بطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں برحال ایک بات تو آپ کی بات ہے کہ ابھی تو ہمیں ایک ٹویج پر ہونا چاہیے جو اندرونی خلفشار ہے جو نواشی صاحب جو بلک میلنگ کا سٹائل کر رہے ہیں ہمارے لحاظ سے ان کو اندازہ آئے کہ اس وقت پاکستان کے پاس برا وقت ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی انداز تبدیل کرنا چاہیے انہوں نے پھر بعد جو اپنے جو عدالتوں نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے خلاف مسلسل تنقید کا عدالتوں نشانہ بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ میں فوج کوئی بنا رہے ہیں اور یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ صاحب آپ نے ہم تو آپ نے آپ گھر کو آرڈر میں لانا چاہیے تو بھائی گھر تو آرڈر میں ہی ہے ہم اتنے اتنی بڑی جنگ لڑی ہے دہشت گھردوں کو ہم نے کنٹرول کیا ہے امریکہ جو بھیجتا ہے انڈیا جو بھیجتا ہے افغانستان میں کراچی میں وہ سارے ہم نے کنٹرول کر لیا ہے اب آپ اور کیا چاہتے ہیں جی جی میرے خیال میں ان کا مقصد یہ ہے کہ میں جب تک تھا تو معاملات بہت صحیح جا رہے تھے ابھی معاملات جو ہیں ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور وہ دوسروں پر اصل میں الزام تراشی کرتے ہیں لیکن وہ تو خیر اپنی جگہ پر ہے میرے خیال میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایرسپیکٹیو کہ پریزیڈن ٹرمپ کس طریقے سے بیہیو کریں پاکستان کو اپنا گھر تو اس میں کوئی شرط نہیں کہ بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے یہ جو پاکستان کی اقتصادی اور معاشی حالت ہے اس کو بہت امپروف کرنے کی ضرورت ہے خود کفیل ہونے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ یہ جو الیکشنز آ رہے ہیں ان کو الیکشنز ٹھیک طور سے ہونے چاہیے اور اس وقت تک کوئی ہنگامہ آ رہا ہی نہ ہو اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ الیکشنز ٹھیک تھاک ہوں تاکہ پاکستان جو نیکس حکومت آئے وہ بغیر کسی مداخلت کے اور کوئی انٹیفیرنس نہ ہو اور جیسے ماضی میں رہتا رہا ہے کہ منوورنگ منپلیشن جو ہوتی ہے الیکشنز کے بارے میں وہ نہ ہو تو اگر صاف سترے الیکشنز ہوں گے جو بھی پارٹی جیتے وہ اگر ٹھیک سے گورننس کرے تو پاکستان جو ہے وہ ایک مقام حاصل کر سکتا ہے کچھ سے حسابیلیٹی آ سکتی ہے بہت بہت شروع ہے جنرل محسوس صاحب ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں جی اچھا بجھا آپ بتا رہے ہیں کہ فیر ہمارا چھوڑا سا ان سے لینا چاہیے ہمیں بھائی زین ہمارا حساب یہ ہے کہ ہماری وجہ سے وہ واحد سپر پاور بنے ہمارے جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ کچھ دو سو بلین ڈالر کا ہے ہمارے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پانسو بلین ڈالر ہمیں ان کو اس مد میں دینے چاہیے ہیں کہ ہماری وجہ سے جو ان کو فائدہ ملا سپر پاور بننے کا اس کی مد میں ہمارا حصہ پانسو بلین ڈالر بنتا ہے وہ ہمیں دے دے اس کے علاوہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہمارے شہدہ ہوا ہے دو سو بلین ڈالر وہ دے ساتھ سو ہو گئے پھر ایک سو بلین ڈالر جو ہے وہ افغانستان کی ری بلین کو ہمیں دے اور ایک سو بلین ڈالر ہماری ری بلین کو دے اور ایک سو بلین ڈالر ہمارے اس کو تو ایک ٹریلین ڈالر ہمارا ہو جاتا ہے ان کے اوپر اور پہلے ہمارے ہاں پر جو جو ملتا تھا ہمیں جو وہ کافی رقم ملتی تھی اور اب جو یہ باتیں ایک ون پائنٹ ون بلین ڈالر ملتا تھا سالہ نا دوزار دس میں جی پھر بعد میں انہوں نے گھٹا کے دو دو سو تین دو کر دیا یہ جو یہ جو سلالہ والا واقعہ ہوا تھا نا ہم نے روک دیا تھا یہ اسبیکستان کے ذریعے جاتے تھے یہ سترہ سو ڈالر ایک کنٹرن کے دیتے تھے ہم اٹھارہ سو ڈالر مانگنے چاہی نا ہمیں تو تو اور کیا اچھا وہ ہمارے ساتھ جنرل مباشر شیخ صاحب زائد مباشر شیخ صاحب بھی ہوں گے ٹیل فن لائم پر موجود ہیں اچھا ویڈیو پر ہمارے ساتھ ویڈیو پر کے ساتھ موجود ہیں اچھا لیکن نا میں چاروں کے پہلے آپ وہ امریکی ترجمان کے جو ہے وہ اچھا وہ سن لیں نہیں پھر ہم پہلے جنرل صاحب سے بات کر لیں جنرل صاحب سے ہیں لائن پر موجود ہیں جنرل صاحب السلام علیکم جنرل صاحب جنرل مباشر شیخ صاحب آپ موجود ہیں لائن پر جنرل صاحب میں سن رہا ہوں آپ کی آواز سن رہا ہوں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پرورام میں ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں آجی بلکل موجود ہوں جنرل صاحب آپ کی آواز بڑی اچھی آ رہی ہے جو یہ صرف کا رویہ ہے اور جو جس انداز کا پاگلپن اور دیوانپن کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے سر آپ کیا کہیں گے سر میری کائنٹ ہم چاہیں گے کہ پہلے وہ ویڈیو بھی دیکھا دیں ہلی کلنٹن نے بھی جو کچھ کہا ٹرم کے بارے میں حلپرداری تقریب کا جوسکر کر رہی تھی ہاں تو وہ بھی وہ بھی دکھا دیں گے لیکن ابھی تھوڑا سا اس پر بات کر لیں کہ جو ہماری طرف سے جو دیا جا رہا ہے دفتر خارجہ کی طرف سے بھی آ گیا اور پھر وہ ہمارے جنرل کی طرف سے بھی آ گیا